پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی ایک دلجسپ قرامت کے بارے میں ہے جسے جان کر آپ واقعی اش اشکر اٹھیں گے اور اولیاء اکرام کی عزت آپ کی نگاہوں میں اور بھی بڑھ جائے گی پیارے دوستو نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اجودن شہر کے اطراف میں ایک گاؤں واقعہ تھا جہاں پر ایک مسلمان تیلی رہا کرتا تھا دوستو اس تیلی کی بیوی بڑی خوبصورت تھی وہ تیلی اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا تھا اس تیلی کے گاؤں پر دیپالپر کے حاکم نے ایک مرتبہ حملہ کر دیا اور پورے گاؤں کو تحس نحس کر دیا تمام گاؤں والوں کے گھر جلا دیے گئے اور ان کا مالو مطا لوٹ لیا گیا دوستو لوٹ مار کے دران اس تیلی کی بیوی پر ایک فوجی کی نظر پڑ گئی اور وہ عورت کو مالے غنیمت سمجھ کر ساتھ لے گیا تیلی نے بستی بستی اور کوچا کوچا اپنی بیوی کو تلاش کیا مگر اسے اپنی بیوی کہیں نہیں ملی بیچارہ آخر ناکام ہی رہا دوستو اس کی بیوی کے گم ہو جانے کے بعد اس بیچارے تیلی کی زندگی تو اجیرہ نہیں ہو گئی آخر گاؤں والوں نے اس پر رحم کھا کے اسے مشورہ دیا کہ تیرے دکھ کا بس ایک ہی علاج ہے ایک ہی آدمی ہے جو تیری بیوی کو واپس لا سکتا ہے دوستو تیلی کہنے لگا مجھے ذرا اس کا پتہ تو بتاؤ تیلی بیچارہ زارو کتا رو رہا تھا اور وہ کہنے لگا میں اس کے قدموں میں سر رکھ دوں گا میں اپنے کھوئے ہوئے صبر و قرار کی بیک مانگوں گا آپ مجھے بس اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میری بیوی مجھے مل جائے دوستو گاؤں والوں کو اس تیلی کی حالت پر بڑا رحم آیا انہوں نے اسے حضرت بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے تو بابا فرید گھن شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں چلا جا تیرے درد کی دوا وہیں مل سکتی ہے اور وہیں سے ہی ہمیں پوری امید ہے تجھے تیری بیوی بھی مل جائے گی دوستو تیلی اسی حالت میں حضرت بابا فرید الدین کے پاس پہنچا اس کی آنکھیں ویران تھی بال بکڑے ہوئے پڑے تھے اور وہ بکل دیوانوں اور پاگلوں جیسا لگ رہا تھا خانکہ کے خادموں نے سمجھا کہ شاید کوئی پاگل ہے جو ادھر بھولے بٹکے سے آ گیا ہے لیکن بابا فرید گھن شکر رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا کہ جو آدمی بھی پریشان نظر آئے اسے زیادہ اہمیت دو نتیجہ دن فارن خادموں نے اسے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا دوستو بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کا حصول تھا کہ جب بھی کوئی پریشان حال آدمی آپ کے پاس آتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلی اس کے لیے کھانا مگواتے تیلی جب ذرگاہ پر حاضر ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ سازمی کے لیے کھانا لے کر آؤ دوستو وہ تیلی نہائیت شکستہ لہجے میں کہنے لگا حضور مجھے بھوک نہیں ہے میں تو زمانے کا ستایا ہوا ہوں میں نے تو کھانا ہی بہت عرصے سے چھوڑ دیا ہے تیلی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے دوستو بابا فرید الدین کو اس کی شدت غم کا بڑا احساس تھا آپ رحمت اللہ رہ فرمانے لگے تو اس حالت تک کس طرح پہنچا ہے اور تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے تحلی کے ساتھ سارا کچھ مجھے بتاؤ دوستو جواب میں تیلی نے اپنی بیوی کے بچھڑنے کا پورا واقعہ بابا فرید الدین کو سنا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضور اس کے بغیر میری زندگی عذاب ہے اگر آپ کے پاس بھی میرے غموں کا علاج نہیں ہے تو میں آپ کے در سے بھی خالی چلا جاتا ہوں دوستو یہ سن کر بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی تم کھانا کھاؤ عجب نہیں کہ اللہ تعالی تمہاری ساری پریشانیاں دور فرما دے دوستو تیلی نے حضرت بابا فرید الدین کے بہت زیادہ اسرار کرنے پر دو لکمیں ہی الگ سے اتارے تھے مگر اس طرح کھا رہا تھا جیسے بیچارہ کانٹے نکل رہا ہو کھانے کے بعد اس نے وحشہ زدہ لہجے میں پوچھا حضور اب میں کیا کروں کہاں جاؤں میری بیوی مجھے کیسے ملے گی دوستو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سبر کرو تیلی بولا حضور مجھ سے سبر نہیں ہوتا بابا فرید الدین اسے پھر سے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے تجھے سبر تو کرنا ہی پڑے گا تم ایسا کرو کچھ دن میرے پاس رہو دوستو تیلی کے پاس سوائے سبر کے کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ بابا فرید الدین کی بات سن کر مجبورن ان کی خانکائے میں ہی رہنے لگا وہ بچارہ ایک کونے میں پڑا رہتا تھا اور وہیں چپ چاپ اپنی سوچوں میں مگن رہتا تھا تقریبا تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا فرید کے پاس آتا اور ان سے فریاد کرتا کہ بابا جی میری بیوی ملی ہے یا نہیں دوستو ہر بار بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علی خندہ پشانی کے ساتھ اس بچارے آدمی کو تسلی دیتے اور اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے فرماتے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ عشق کی آگ اس بچارے تیلی کے اندر کس حد تک بڑک رہی ہے بچارے کی روح تک جلی جاتی ہے اگر یہ دنیا کے عشق میں اس طرح مطلع ہے اور اس کا عشق سچا ہے تو خود ہی جانو اوپر والے کے عشق میں جو بھی گرفتار ہو جاتا ہوگا اس کی کیا کیفت ہوتی ہوگی دوستو آخر اسی کشمکش میں تقریباً تین چار دن گزر گئے تیلی بچارہ بڑا میوس ہو چکا تھا آخر پانچمیں دن ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا دیپال پور کے حاکم نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ اجودن کے منشی کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے اگرچہ منشی بچارہ بے قصور تھا لیکن مخبروں نے خبر دی تھی کہ وہ حاکم کے خلاف سادشیں بنا رہا ہے دوستو اسی وجہ سے اجودن کے منشی کو گرفتار کر لیا گیا جب اسے دیپال پور حاکم کے محل میں لے جایا جانے لگا تو اس نے سپاہیوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا اگر تم لوگ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بابا فرید الدین کی حدمت میں لے چلو تو میں تمہیں ایک انتہائی قیمتی چیز پیش کروں گا دوستو حاکم دیپال پور کے سپاہیوں نے پوچھا بابا تو وہاں جا کر کیا کرے گا تو بچارہ منشی بڑے آجدانہ لہجے میں کہنے لگا بس چند لمحوں کی تو بات ہے بس شیک کو سلام کروں گا اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاکم کے محل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا دوستو سپاہی پہلے تو انکار کرنے لگے مگر ان میں سے ایک سپاہی بولا ہمیں بڑی رقم دے رہا ہے کوئی بات نہیں پانچ منٹ کی تو بات ہے اس کی بات مان لیتے ہیں دوستو آخر رقم کے لالچ میں انہوں نے منشی کی بات مان لی وہ اس منشی کو پکڑ کر بابا فرید الدین کے پاس جا پہنچے وہ بچارہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو بابا فرید الدین نے اس منشی سے پوچھا اے آدمی تیرا کیا ماجرہ ہے تو منشی آگے سے کہنے لگا حضورے والا میں بلکل بے قصور ہوں مگر دیپالپور کے حاکم کے سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں یہ کہہ کر منشی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا میرے پاس تو کسی بڑے افسر کی سپارش بھی نہیں ہے جو میرا کام کر سکے اور مجھے حاکم سے بچا سکے مجھے تو بس آپ کی دعاوں کا سہارہ ہے دوستو بابا فرید الدین چند لمحوں کے یہ سوچتے رہے پھر منشی کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اگر وہ حاکم جس نے تیری گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے تجھ پر مہربان ہو جائے تو تُو کیا شکرانہ پیش کرے گا دوستو منشی فوراً عرض کرنے لگا میرے پاس جس قدر بھی مال و دولت ہے وہ میں سب آپ کے قدموں میں لا کر دھیر کر دوں گا دوستو بابا فرید الدین کہنے لگے وہ شکرانہ بھی میں نے تجھے بخش دیا مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ظالم حاکم آخر تجھے ازاد کر دے گا تجھے شاہی لباس دے گا اور توفے کے طور پر تجھے ایک کنیز بھی ملے گی تو مجھ سے وعدہ کر اس کنیز کو تُو میرے حوالے کر دے گا اور میں وہ کنیز وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس تیلی کے حوالے کر دوں گا دوستو منشی عرض کرنے لگا حضور میری جان آپ پر قربان ہو میں وعدہ کرتا ہوں اگر بلکل ایسا ہی ہوا اور حاکم نے میری جان بخشی کر دی تو میں آپ کی بات پر عمل کروں گا دوستو بابا فرید الدین نے جلدی سے تیلی کو اپنے پاس بلایا اور منشی کو مخاطب کر کے فرمانے لگا حسم وعدہ تم اپنی کنیز اس تیلی کے حوالے کر دوگے منشی نے تیلی سے کہا تم میرے ساتھ چلو یہی ہمارے شیک کا حکم ہے دوستو منشی کی بات سن کر بچارہ تیلی تو رونے لگا اور کہنے لگا حضورے والا میرے پاس اتنی دولت کہاں ہے کہ میں خوبصورت کنیزیں خرید سکتا ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف اپنی بیوی کے عشق میں مقتلا ہوں اس کے سوا مجھے کوئی اور عورت نہیں چاہیے دوستو بابا فرید الدین اس کی بات سنتے ہوئے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے تو اللہ کا نام لے کر منشی کے ساتھ چلا جا تو پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے دوستو مجبوراں وہ تیلی منشی کے ساتھ چلا گیا مگر اسے اپنی بیوی کے ملنے کی ذرا بھی امید نہیں تھی سپاہیوں نے منشی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اور تیلی مایوسی کے آرم میں قید خانے کے باہر بیٹھ گیا اور دوسرے دن منشی کو حاکم دپالبور کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کا خیال تھا کہ حاکم منشی پر بڑا غصہ ہے وہ فوراں اسے تختہ دار پر لٹکا دے گا کیونکہ حاکم سمجھتا تھا منشی اس کی حکومت کے خلاف سادشیں کرتا پھرتا ہے دوستو جیسے ہی منشی کو حاکم دپالبور کے سامنے پیش کیا گیا حاکم کی صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی حاکم دپالبور نے اپنے قیدی کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہنے لگا تو کبھی سادشی نہیں ہو سکتا یہ میرے وزیر جھوٹ بولتے ہیں پھر حاکم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگ حیران تھے کہ وہ آدمی جو چند منٹوں پہلے ایک مجرم کی حیثیت سے آیا تھا اب بے قصور کیسے ثابت ہو گیا حاکم نے منشی کے لیے کرسی مگوائی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھوڑی دیر وہ اسے مازرد کرتا رہا پھر اس نے منشی کو قیمتی شاہی لباس پہنوایا اور ایک آلی نسل کا گوڑا بھی انعام کے طور پر دیا جب منشی جانے لگا تو حاکم دیپالپور نے ایک برکہ پوش خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے بھائی منشی یہ کنیز بھی لے جاؤ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے دوستو یہ دیکھ کر منشی بیچارے پر تو حیرتوں کے پہا ٹوٹ پڑے وہ تو کسی پتھر کی مانن ساکت کھڑا تھا اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں چل رہی تھی کہ بابا فرید نے یہ سارے الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکالے تھے اور یہ ساری باتیں اس کے سامنے پوری ہو رہی تھی دوستو منشی کو گمسم اور حیرت زدہ دیکھ کر حاکم پوچھنے لگا تمہیں کچھ اور چاہیے کیا منشی دوستو حاکم کی بات سن کر منشی اپنے خیالوں سے باہر نکلایا اور شکر گزاری کے لہجے میں کہنے لگا حضور میرے لیے یہی انعیت کافی ہے دوستو حاکم کو سلام کر کے منشی حاکم کے دبار سے باہر آیا اور برکہ پوش کنیز اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جب وہ منشی حوالات کے قریب پہنچا تو بیچارہ تیلی وہاں سر جھکائے اداس پریشان بیٹھا تھا یکا یک کنیز وہاں سے دھوڑی اور بھاگ کر تیلی سے جا کر لپٹ گئی تیلی نے عورت کو اپنے سنے قریب پایا تو گھڑا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دور ہو جا مجھ سے اے برکہ پوش عورت تو کون ہے مجھے اپنی بیوی کے سوا اور کوئی عورت نہیں چاہیے تو وہ عورت کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہی ہوں یہ کہتے ہی اس نے اپنے چہرے سے نکاح پھٹا دیا دوستو تیلی اپنی بیوی کو سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخیں مانے لگا اور پکانے لگا ہائے اللہ دوستو وہ بابا فرید کو دعائیں دے رہا تھا کہ ان کی بدولت اس کی بیوی اسے دوبارہ مل گئی تھی دوستو وہ تیلی اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا وہ بچارہ عشق کے فراغ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا لیکن جیسے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اس کی آنکھیں بھرائی اور اس کی زبان سے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے لیے تاریفی کلمات اور دعائیں نکلتی ہی جا رہی تھی لہذا وہ تیلی وہاں سے فوراں بھاگا ہوا بابا فرید کے پاس آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا دوستو بابا فرید نے پوچھا اب کیا چاہتا ہے تیلی تو تیلی کہنے لگا عشق کی وہ آگ چاہتا ہوں جو ہر وقت میرے اندر بڑھکتی رہے دوستو بابا فرید الدین نے اپنی ایک خاص نظر تیلی کی طرف فرمائی اور اسے دعا دی کہ اللہ تیرے دل کو عشق کے الہی سے بڑھکا دے دوستو بعد میں ایسا ہی ہوا وہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اور سچا ولیلہ بن گیا پیارے دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نیک آدمی کے جنادے میں شریک ہوا اسے بصرا کے قبرستان میں دفن کیا گیا اس کو دفن کرنے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے لیکن میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر گھور و فکر کروں میں نے ایک جگہ دیکھا بہت بڑے گھنے درخت تھے میں نے جب گھور سے ان درختوں کو دیکھا تو ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی گھار بری ہوئی تھی میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ گھار ڈاکوں کی ہے جب وہ چوری کر کے آس پاس کے علاقوں سے آتے ہیں تو اس گھار میں آ کر چھپ جاتے ہوں گے اور یہی پر دن کا وقت گزارتے ہوں گے میں یہی سب سوچتے سوچتے اس گھار کے دہانے پر جا پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل جوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نوجوان نے رکوع کیا پھر سجدہ کیا اور پھر سلام پھیرا اور میری جانے متوجہ ہوا تو میں نے اس سے سلام علیکم کہا اس نے سلام کا جواب واہ علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ سے دیا میں نے پھر اس سے پوچھا اے میرے پیارے بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں غار میں کیوں رہتے ہیں تو وہ کہنے لگا میں ملک شام کا رہائشی ہوں میں نے پوچھا آپ شام سے بسرا کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں تو اس نوجوان نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بسرا اور اس کے قریبی علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے ولی آپ دو زاہد لوگ رہتے ہیں چنانچہ میں بھی شام سے بسرا چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام سے ملاقات کر سکوں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کر سکوں میں نے اسے پوچھا اے بندہ خدا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے یہاں جنگل میں تو کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے آخر تم اپنے زندگی کیسے گزار رہے ہو تو وہ نوجوان کہنے لگا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھانے لگتا ہوں جب مجھے تھوڑی سی بھی پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں مجود تلابوں سے میں پانی پیتا ہوں تو میں نے اسے کہا اے نوجوان میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امدہ کھانا اور روٹیاں پیش کروں تاکہ تم انہیں کھا کر اور سکون ہو کر اللہ سبحانہ وطالعہ کی عبادت کر سکو تو یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا حضور ایسی باتیں چھوڑو میں نے تو کئی سالوں سے کھانا ہی نہیں کھایا یہی پتے کھا کر گزارا کرتا ہوں میں نے کہا میرے پیارے بھائی اگر تم میرے کھانے کو قبول کر لوگے تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی ہمیں بڑا فخر حاصل ہوگا کہ میں نے تم جیسے نورانی چہرے والے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نوجوان کو کھانا کھلایا ہے دوستو یہ سن کر نوجوان کہنے لگا تو بغیر چھنے آٹے کی دو روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لے آنا دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلایا میں اپنے گھر آیا گھر آ کر میں نے چھنے آٹے کی دو تازہ روٹیاں پکوائیں ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل پڑا جب میں گھار کے دہانے پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں تو حیرانوں پریشان ہو گیا میں نے دیکھا ایک خون خوار شیر گھار کے موں پر بیٹھا ہے میں تو دل میں ڈرنے لگا کس خون خوار درندے نے کہیں اس خوبصورت نوجوان کو مار تو نہیں دیا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑ گیا جہاں سے گھار کا اندرونی حصہ نظر آتا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان بلکل صحیح و سالم تھا اور وہ اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں سجدے پر سجدے کر رہا تھا میں نے دور سے بلند آواز سے اسے پکارا اے میرے پیارے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے تو تو اپنے آس پاس کے حالات سے بھی بے خبر ہے عبادتِ الٰہی کی وجہ سے تجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میں تجھے آوازیں دے رہا ہوں اور تمہاری گار کے دہانے پر ایک خون خوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ ابھی تم پر حملہ کر دے گا دوستو اس نوجوان نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے شیر کو بھی پیدا کیا ہے تو تیرے لیے یہ بہتر تھا پھر اس نوجوان نے شیر کی طرح توجہ کی اور اسے کہنے لگا اے درندے بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک بڑا کتہ ہے اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تُو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر تجھے دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے نقصان پہنچانے سے نہیں روک سکتی اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تُو تو کیا تیرے جیسے سو شیر بھی اور بھی آ جائیں تو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے دوستو یہ سن کر شیر وہاں سے چلا گیا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گار میں چلے گئے آپ نے دونوں روٹیاں اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے اے میرے پیارے دوست جو چیز آپ نے طلب کی تھی وہ حاضر ہیں اس نے روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بری نگاؤں سے دیکھنے لگا پھر وہ رونے لگا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی ہنچکیاں بند گئیں اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے اللہ تعالیٰ اے میرے پروردکار میں تجھے عرشی عظیم کا واسطہ دے کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا تھوڑا سا بھی مقام و مرتبہ ہے میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قربے خاص میں بلالے اور میری روح کو قبض فرمالے دوستو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراں اس کی بے قرار روح اس جہانے فانے کی قیش سے ازاد ہو کر عالمِ بالا کی طرف پرواز کر گئی میں یہ سارا روح پرور منظر دیکھ کر اللہ اللہ کرنے لگا کہ اتنا خوبصورت نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبارت میں مصروف رہتا تھا جو اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا ولی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا پھر میں گار سے نکل کر اپنے علاقے میں واپس آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا اور اس نوجوان کے بارے میں بتانے لگا میں ان لوگوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں جب ہم غار میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ غار میں کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر نہ تو اس نوجوان کی لاش تھی اور نہ ہی کوئی وہاں پر نام و نشان تھا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہو میں یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران و پریشان تھا کہ آخر اس لڑکے کی لاش کہاں غائب ہو گئی تو اچانک مجھے غیب سے آواز سنائی دی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید دوستو یہ حضرت آسن بسری رحمت اللہ علیہ کی کنیت مبارک تھی اپنے ساسیوں سے کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے سبحان اللہ دوستو اس کی لاش کو یہاں سے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ کوئی حرام جانور یا کوئی حرام چیز اس کی لاش کے پاس بھی نہ آئے وہ اپنے پروردگار کا ایک پاک اور صاف بندہ تھا پیارے دوستو اللہ تعالی سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہم جو دنیا میں اتنے گناہ کرتے ہیں زنا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کا قتل کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالی سے ہر دم توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالی تو بڑا غفور و رحیم ہے وہ مہربان خدا ہے وہ اپنے بندے کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے دوستو اللہ تعالی ویسے بھی فرماتا ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالی یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے دوستو ہمیں اللہ تعالی سے اپنے کبیرہ اور سگیرہ گناہوں کی مافی مانگنی چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کب ہماری سانسیں آخری ہو جائیں اور ہماری روح اللہ تعالی کی طرف پرواز کر جائے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالات میں اللہ تعالی کا شکریہ دا کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی غلطی یا گناہ سردت ہو جائے تو فوراں اللہ تعالی سے مافی مانگیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کریں نماز پڑھیں ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ سے پرہز کریں اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں دوستو دعا ہے اللہ تعالی ہماری توبہ استغفار کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے آمین